ہریانہ کانگریس کی دوسرے لسٹ بھی اب سامنے آگئی ہے ہریانہ میں کانگریس کی دوسرے لسٹ جاری ہوئی ہے نو امیدواروں کی گھوشنا کی گئی ہے اس لسٹ میں ابھی تک کھل ملا کر بات کرے تو اکتالیس امیدوار گھوشت کر دیے گا ہے موہد گروور گروگرام سے اور توشام سے انیرد چودری چناغ لڑیں گے دشن چوٹالا کے خلاف اچانا کلا سے بجیندر سنگھ میدان میں اتارے گئے تو اریانہ میں کانگریس کی دوسری لسٹ کچھ خاص بات ہے اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں نو امیدواروں کے نام کا اعلان کیا گیا ہے اب تک اکتالیس امیدواروں کی گھوشنا کی گئی ہے برجیندر سنگھ کو اچانا کلا سے ٹکٹ دیا گیا ہے بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں آئے اور توہانا سیٹ سے پرامویر کو ٹکٹ دیا گیا ہے توشام سیٹ سے انیرد چودری کو ٹکٹ دیا گیا ہے اشرتی چودری اور انیرد چودری چچیرے بھائی بہن ہیں نانگل چودری سے منجو چودری امیدوار ہیں اور پورو ایمیلے مول رام کی پتنی ہیں منجو چودری بادشاپر سے بردھن یادو کو ٹکٹ دیا گیا ہے محیط مالوترا ہمارے ساتھ اس وقت جڑے محیط یہ جو ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہے اس کی خاص باتیں کیا ہیں اور کیا کانگریس ایکویشن سادھ رہی ہے اس ٹکٹ ڈسٹریبیوشن سے محیط سے ہمارا سمپاک ٹوڑ گیا دوبارہ کوشش کریں گے محیط سے کنیکٹ ہونے کی محیط بتائیے دیکھیں اس لسٹ میں خاص بات یہ ہے کہ یوہا چہروں کو جیسے گروگرام سے اور بادشاہ پور سے یوہا چہروں کو آگے رکھا گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پورانے پریوار ہیں جو کی کانگریس کا جڑے ہوئے ہیں جس میں چودری بریندر سنگھ کا پریوار ہے ان کے بیٹے بریندر سنگھ کو ٹکٹ دیا گیا ہے بریندر سنگھ بیچ میں بیجے پی چلے گئے تھے ان کے بیٹے وہاں سے لوگ سوا کے سانسد بن گئے تھے لیکن بعد میں پتا پتر نے بیجے پی کو چھوڑ دیا کانگریس میں گھر واپسی کی تو ان کو وہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے اچانا کلا سے جے جے پی کی اور سے دشن چوٹالا امیدوار ہے تو یہاں پر پارمپڑی لڑائی رہتی ہے بریندر سنگھ کے پریوار میں اور جو دشن چوٹالا کا پریوار ہے ان کے بیچ میں جو لڑائی ہے وہ ایک بار پھر دیکھنے کو ملے گی اور دوسری بڑی لڑائی دیکھنے کو ملے گی تو شام میں جہاں سے انرود چودری کو چوناؤ میدان میں اتارا گیا ہے وہ بھی پارٹی کی ہوا چہرے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف ان کی جو چچیری بہن ہیں جن کو بی جے پی نے چوناؤ میدان میں اتارا ہے شروطی چودری وہ ہوں گی تو کافی انٹرسٹنگ ہے نول نام جو دیے گئے ہیں اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ جو نام دیے گئے ہیں ان میں کسی طرح کا بیواد نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے جو پہلی لسٹ سامنے آئی تھی اس میں تھوڑا سا ویرود ہم نے دیکھا تھا لیکن اب کی بار ایسا نہ ہو اس کو بیلنس کرنے کا پریاس کیا گیا ہے حالانکہ کچھ جگہ پر نئے چہروں کو جو اتارا گیا ہے اس کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ جو پرانے چہریں ہیں جو ٹکٹ کی امید کر رہے تھے وہ کتنا ویرود کرتے ہیں لیکن ایک بیلنس بنانے کی امید کی گئی ہے کانگریس کے دوارے سلسٹنگ شکریہ موید آپ کا اس سبڈیٹ کے لیے اور آئیے اب آپ کو سناتے ہیں ہریانہ کی چناؤی جنگ میں بریج بھوشن شرن سنگھ اور ونیش فوگاٹ میں زبانی جنگ کیسے ہو رہی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ مکمنتری کا چہرہ بنا کر کے چناؤ لڑنا چاہیے ہڈڈا جی کو مکمنتری ڈیکلیئر کر دینا چاہیے بینیس فوگاٹ کو مکمنتری کا کنڈیٹر بنا دے چاہیے اتنی دبنگ لیڈی اتنی دبنگ لیڈی جو ٹرائل نہیں ہونے دیتی ہاری کشتی کو جیت لیتی ہے پڑریشن کے لوگوں کو باہر بھجوا دیتی ہے پورے سسٹم کو ہائی جک کر لیتی ہے اتنی دبنگ لیڈی کہاں ملے گی اس کے اوپر کیس چل رہا ہے نہیں منات پیر کے باتے کر رہا ہے بکھلایا ہوا ہے پورا اس کو پتا ہے کہ سچا ہی پورے دیت کے سامنے آگئی ہے اب اناپسان آپ کچھ بھی بولے اپنی مریادہیں تو اس نے پہلے بھی توڑی ہیں اب بھی وہ توڑ رہا ہے تو انسان تو ہے نہیں وہ نیتکتہ تو اس میں تھی نہیں کبھی بھی ٹھیک ہے اس کی تو چھوڑ دو بات